اللہو 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 پورے صحیفہ سجادیہ میں جو دعا پوری صحیفہ سجادیہ کا سمجھ لیجئے کہ محور ہے وہ یہ دعا ہے دعا مقارم الاخلاق اور اس دعا کی تشریح کے اندر علماء کرام نے اور شارحین نے اور مصنفین نے علماء نے کئی کئی والیومز اور کئی کئی جلدوں کے اوپر اس کی تشریح اور اس کی شرح کی ہے اور اس کی ڈسکرپشن کو لکھا ہے اس کے اندر بہت ساری روایتوں کو جمع کیا ہے ایک لفظ پر رکھے اور اسی کی تشریح کیے چلے جا رہے اور پھر آگے بڑھے لہذا یہ دعا دعا مقارم الاخلاق علماء کرام نے اس پر گفتگو بھی کی ہے ماہ رمضان کے اندر بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن ازان محترم پہلا جملہ جو اس دعا کے اندر موجود ہے سب سے پہلے تو سرکار نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد درود بھیجنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اللہم مجعل یقینی اللہم مجعل ایمانی اکمل الائیمان پروردگار میرے ایمان کو کامل ایمان اکمل ایمان قرار دے یعنی جو کمال ایمان کی منزل ہوتی ہے میرے ایمان کو وہاں تک لے جا وجعال یقینی افضل اليقین اور میرا یقین افضل یقین قرار دے دے اب کیا ہے ایمان اور کیا ہے یقین چوتھے امام حضرت امام زین العابدین آقا سید الساجدین علیہ السلام چوتھے سرکار کی بھی حدیث ہے پانچوے امام علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اسلام اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان ایمان سے ایک درجہ بلند ہے تقویہ تقویہ سے ایک درجہ اور بلند ہے یقین لیکن یقین تسلیم کے بغیر نہیں آتا اچھا اب یقین کیا ہے اس کو بہت میں تیزی کے ساتھ لے کر آگے جاؤں گا اس لیے کہ یقین یقینا ایک بہت واسٹ موضوع ایک پھیلا ہوا وسیع موضوع ہے انسان اپنا ہاتھ آگ میں کیوں نہیں ڈالتا کہیں آگ جل رہی ہے سردی کا موسم ہے بان فائر کیا ہوا ہے وہاں پر جا کر آگ میں ہاتھ ڈال دے بہت تھنڈ لگ رہی ہے آگ میں ہاتھ ڈال دے اتنی تھنڈ لگ رہی ہے آگ میں ہاتھ ڈال دے جلدی گرم ہو جائے گا کہا کیولہ ہاتھ گرم نہیں ہوگا جل جائے گا ہاتھ گرم نہیں ہوگا نقصان پہنچ جائے گا ہم پوچھیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ جل جائے گا ٹرائے تو کریں ایک بار صرف ٹرائے کر لیں وہ کہیں کیولہ ٹرائے بھی نہیں کروں گا میں کہوں گا کیوں وہ کہیں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ آگ گرم ہوتی ہے دیتی ہے یعنی کہ یقین یقین کے معنی کیا ہوئے پتہ ہے یعنی کہ علم علم کی جو افضل منزل ہے اسے یقین کہتے ہیں علم کی جو بلند ترین منزل ہے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جانتے ہر کوئی ہے جانتا ہر کوئی ہے مانتا نہیں ہے جانتے ہم سب ہیں مانتے نہیں ہیں تو جو جانے اسے علم کہتے ہیں اور اسی علم کو اگر مانے تو یقین کہتے ہیں جو بات جانے اسے علم کہتے ہیں اور اسی بات کو جو جانتا ہے اسی پر اگر انسان یقین مانے اسے تو اسے یقین کہتے ہیں یہ بتائیے کوئی بھی شخص بے لباس گھر سے بار نہیں آتا اسے یقین ہے اسے معلوم ہے کہ یہ کبھی فیل ہے لیکن جب بات گناہ کی آتی ہے تو انسان کو معلوم ہے معلوم ہے کہ آگ میں ڈالا جائے گا معلوم ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا معلوم ہے کہ پروردگارِ عالم نے منع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی دوست کہتا ہے یار ٹرائے کرتے ہیں چل کے دیکھیں تو صحیح وہاں ہوتا کیا ہے جو انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں پس ٹرائے کرنے کے لیے آ رہا ہوں اگلی بار نہیں آوں گا اور وہ پہلی بار اور آخری بار نہیں رہتا لیکن یہ فرشی آزا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ فرشی آزا ہے وہ کہ جو انسان کو بڑی بڑی مسئیبتوں اور برائیوں سے بچا لیتا ہے آپ ذرا سوچئے جو اسی فرشی آزا سے اٹھ کر باہر گیا کبھی کوئی یہ سوچے گا کہ میں اس فلا جگہ پر چلا جاؤں یہ جہاں حرام کام ہو رہا ہے یقینی طور پر حرام کام ہو رہا ہے میں وہاں چلا جاؤں ابھی ابھی سرکارِ عباب دلہ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلاؤں کہ جہاں بیٹھ کر جو مانگی جانے والی دعائیں ہیں وہ قبول ہیں یہ عبادت جو عبادت انجام پا رہی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے لیکن یہ عبادت مقبول عبادت ہے جیسے درود مقبول عبادت ہے ویسے ہی یہ عبادت مقبول عبادت ہے انسان ٹرائے بھی نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے اب آپ یہ دیکھئے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام یقین کی منزل پر ہیں وہ اور وہ یقین کونسی منزل ہے یقین کی؟ وہ منزل کہ جس منزل تک یقین شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے لیکن جس حد تک ہمارا پروردگارِ عالم نے ایک حد ہماری رکھی ہے وہاں تک تو ہم پہنچ سکتے نا اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے سیکھ کر انہیں دیکھ کر ہی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو حد انسانیں غیرِ معصوم کے لئے رکھی رب زلجلال نے تو اس کی کوشش تو کرنا ضروری ہے لیکن یہ سوچ کر جس دن انسان کسی بھی ایسے برے فیل کو یا گناہ کو یا معصیت کو چھوڑ دے کہ یہ رب زلجلال نے منع کیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ کروں گا تو کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو دعائیں ہیں نا صحیفہ سجادیہ کہ ان میں سے ایک دعا کی جس میں امام سجاد علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا پروردگارِ عالم تجھے واسطہ ہے کبھی اگر تُو مجھے گناہ کے قریب جاتا ہوا دیکھے تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ میں گناہ کی طرف جاتے جاتے رک جاؤں جس ارادے سے جا رہا ہوں وہ ارادہ پورا ہی نہ ہو سکے میرا وہ کر ہی نہ سکوں میں یعنی کہ رب زلجلال تو آ کر وہاں پر میری مدد کر یعنی کہ یہ مولا سجاد علیہ السلام اپنے لئے نہیں ہمارے لئے فرما رہے سکھا رہے ہیں تعلیم منزل تعلیم پر ہیں مولا یہ جو دعائیں ہیں یہ منزل تعلیم پر ہیں یہ یاد رکھئے گا موسیقی